جی اسلام علیکم آپ کے ساتھ ایک ایسی ویب سائٹ شیئر کرنے لگا ہوں یہ ویب سائٹ سمجھو یا آپ ایکسچینج سمجھو جو اسے آپ سمجھ لیں سمجھ سکتے ہیں تو اس ویب سائٹ کے اندر اس ایکسچینج کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنے ڈالر جو کہ ایر ڈروپ سے آپ کلیم کرتے ہیں آپ بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ ہم نے اپنے ڈالر سیل کرنے ہیں کس ٹرسٹڈ بندے کو جو ہم شیئر کریں تو بعض اوقات میں بیزی ہوتا ہوں میں آپ سے نہیں لے سکتا تو آپ خود اسی ٹائم آپ کے امرجنسی ہو یا جو بھی ہو آپ اسی ٹائم اپنی جو ہے پریشانی کا حل نکال سکتے ہیں یہ ایکسچینج ہے جی پے پی کے آر جس کا نام ہے تو یہاں پہ پی آر پیونیر یا بینانس اوکی ایکس جس ایکسچینج سے آپ جو یہاں پہ ٹرانسفر کریں یا یہاں سے ریسیو کریں تو آپ کر سکتے ہیں مزے کی بات یہ ہے کہ یہاں پہ آپ ایک ڈالر بھی سیل کر سکتے ہیں اور ایک ڈالر یہاں پہ بائے بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے یہ لنک آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں نہیں دوں گا آپ ورشب چینل جوائن کر لیں ادھر دے دوں گا یا تو ویڈیو کی ڈسکرپشن بھی ہے ڈسکرپشن کے اندر بھی آپ کو مل جائے گا اوپر آپ نے تین لینوں کی اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے یہاں پہ آپ نے کلک کیا یہاں پہ آپ کو کچھ اوپشن جو ہے وہ شو ہو جاتے ہیں سب سے پہلے آپ یہاں پہ جو ہے یہ دیکھیں کہ آپ یہاں پہ ان کے ساتھ کونٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ یہ کیا کہ work کیسے کرتے ہیں یہ بھی سارا کچھ آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن ہم نے ابھی یہاں پہ کیا کرنا ہے ہم ابھی کریں گے یہاں پہ اکاؤنٹ اپناoscope ریجسٹر تو میں ریجسٹر کے اوپر کلک کر دیتا ہوں کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو کچھ اس طرح کا انٹرفیس شو ہوگا آپ نے یہاں سے پرسنل سیلیکٹ کرنا ہے کیونکہ آپ بزنس کے لئے تو کر نہیں رہے ہیں یہاں پہ آپ نے دینا ہے اپنا فسٹ نیم دیکھتے جائیں فسٹ نیم جیسے آپ میرا نام ہے شاہد مختیار ٹھیک ہے دو نام ہوگئے شاہد مختیار اب یہاں پہ میں لکھ دوں گا شاہد یہاں پہ لکھ دوں گا مختیار یہاں پہ اپنا ای میل آپ نے ڈالنا ہے یہاں پہ پاسورڈ اور وہ پاسورڈ یہاں پہ بھی یہ دونوں جگہ پہ آپ نے اپنا پاسورڈ جو ہے ایک ہی لگانا ہے یہاں پہ کنٹری آپ پاکستان سے انڈیا بنگلہ دیش نیپال جہاں سے بھی آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو یہاں سے آپ اپنا کنٹری جو ہے وہ سیلیکٹ کریں گے اس کے بعد سیٹی جو بھی آپ کا سیٹی ہے اور اس کے بعد زیب کورڈ زیب کورڈ کیا ہوتا ہے آپ کا پوسٹل کورڈ جو آپ کے زلے میں جو یونین کونسل سوری یونین بولتا ہوں ج جس کو ہم سمپل لفظوں میں ڈاخانہ بولتے ہیں یا پوسٹ آفس بولتے ہیں تو آپ نے گوگل پہ جانے ہیں اگر آپ کو پتا ہے تو ٹھیک ہے اگر پتا نہیں ہے تو گوگل پہ جا کے آپ نے لکھنا ہے پوسٹل کورڈ سیٹی آگے آپ نے اپنا لکھ دینا ہے تو آپ کا جو پوسٹل کورڈ وہاں پہ آجے گا اس کے بعد یہاں پہ اڈریس لکھ دیں جو آپ کا دل کرے وہ آپ ڈال دیں اڈریس یا سین ای سی کی بیک سیڈ پہ جو ہوتا ہے وہ آپ ڈال دیں اس کے بعد یہاں پہ کلک کر کے ریجسٹر پہ آپ نے کلک کر دینا ہے آپ کا اکاؤنڈ یہاں پہ ریجسٹر ہو جائے گا پھر آپ کو ڈیش بورڈ اس طرح کا شو ہو جائے گا یہاں پہ آپ نے اپنا وہی ای میل جو آپ نے نیچے دیا تھا اور وہی پاسفورڈ یہاں پہ دینا ہے اور یہاں پہ ریمیمبر کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے تو میں اپنا اکاؤنڈ یہاں پہ لاغن کرتا ہوں آگے جو ہے چل کے آپ کو بتاتا ہوں جی تو دوستو یہاں پہ میں پہنچ چکا ہوں یہ اس کا کچھ انٹر فی ہے جب آپ اپنا اکاؤنڈ بنا لیتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں یہ کچھ فیچر ہیں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے نہیں تو آپ کی جو مین ورکنگ ہے وہ یہاں پہ ہے تین لینوں کے اوپر ٹھیک ہے جو بھی آپ کا بیلنس ہوگا وہ آپ کو یہاں پہ شو ہو جائے گا تو یہاں پہ تین لینوں کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اگر آپ نے ڈیپوزٹ کرنا ہے تو یہاں پہ کلک کریں گے وڈرا کرنا ہے تو یہاں پہ ایکسچینج کرنا ہے تو یہاں پہ باقی اگر انوائیڈ کر تو وہ بھی آپ کو جو یہاں سے earning ہوگی e-watcher ہے e-watcher کو ابھی چھوڑ دے ابھی ہم نے جو یہاں پہ اپنا کیا کرنا ہے deposit اور withdraw سب سے پہلے یہاں پہ میں deposit کرنے لگا ہوں اپنا تو پہلے میں app کو open کر لیتا ہوں جی تو یہاں پہ میں اس میں dollar جوہے میں نے deposit کر دیا تو اب میں یہاں پہ لگانے لگا ہوں اپنا deposit یہاں پہ دیکھیں میں سب سے پہلے main چیز یہاں پہ یہ ہوتی ہے پھر جوہے یہاں پہ میں نے یہاں سے select کیا نا یہاں سے پیر کے ساتھ میں جو ہے ڈیپوزٹ کروں اگر آپ پرفیکٹ منی کے ساتھ کرتے ہیں یا پیر کے ساتھ کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کا لگے گا ایک ایک ڈالر اگر آپ یہاں پہ جو ہے ٹی آر سی ٹونٹی پہ اگر ٹرانسفر کرنے جاتے ہیں بینان سے اوکی ایک سے بائی بیٹی یا جو بھی ایکسچینج سے آپ ٹرانسفر کریں گے تو یہاں سے آپ کے مینیمم جو ہے دس ڈالر ٹرانسفر ہوں گے پیر کے ساتھ اور پرفیکٹ منی والے یہ جو دو لوگ ہیں نا یہ ایک ڈالر ٹرانسفر بھی کر سکتے ہیں اور ریسیو بھی کر سکتے ہیں یہاں سے میں ڈیپوزٹ کے اوپر کلک کر دوں گا اب یہاں پہ ڈیپوزٹ کے اوپر کلک کرنے کے بعد اب یہاں سے ہم نے یہ ایڈی کاپی کرنی ہے یہ والی اس کو کاپی کر کے ہم نے پیر کے اندر جا کے ایک یو ایس ٹیٹی جو ہے وہ ٹرانسفر کرنے اس کے بعد ہمیں ایک جو ہے ٹرانسیکشن ایڈی ملے گی جس کو ہم نے وہاں سے جب ہم ایک ڈالر وہاں پہ جو ہے اس ایڈی کی اوپر ٹرانسفر کریں گے تو ریسیپشن جیسے آتی ہے وہاں سے ہم نے وہ ایڈی کاپی کر کے وہ ہم نے یہاں پہ لگا دینی ہے تو وہ میں ایک ڈالر ٹرانسفر کرتا ہوں یہ جی ایڈی ہے میری یہاں سے میں نے ایک ڈالر ٹرانسفر کیا یہاں پہ میرے پاس یو ایڈی جو آ رہی ہے نا یہ والی transaction اس طرح کی آپ کو پیر کی اوپر جو اس طرح کی UID ملے گی اگر آپ کسی اور جگہ سے آپ کر رہے ہیں تو وہاں پہ آپ کو اس طرح کی UID ملے گی اس کو آپ نے copy کر کے وہاں پہ آپ نے put کر دینا ہے تو یہاں پہ میں جو ایک copy کر چکا ہوں اور یہاں پہ جو ہے میں اس کو put کر دیتا ہوں یہ میرے پاس جو ہے put ہو چکی ہے یہ یہاں سے میں put کر دیتا ہوں اور یہاں سے میں submit کر دوں گا your payment was successful اب یہاں پہ میں آ جاتا ہوں dashboard کے اندر یہاں پہ میں جو ہے اس کو refresh کرتا ہوں اور یہاں پہ میں آ جاتا ہوں exchange کے اندر تو یہاں پہ دیکھتے ہیں PKR کو ہٹا کے تو اس کو میں تھوڑا اور refresh کرتا ہوں یہاں پہ دیکھیں نیچے ایک USPT ابھی ابھی مجھے جو ہے یہاں پہ show ہو رہا ہے میرے پاس ایک USPT پڑھا ہوا ہے PKR available نہیں ہے deposit کا آپ کو پتا چل گیا اگر آپ نے یہاں سے TRC 20 کا address لے نا TRC 20 کا بھی آپ کو ایسے ملے گا آپ نے address copy کر کے بنانس کیو پر جا کے پھر network وہاں پہ آپ کو TRC 20 کا لگانا ہوگا تو اب ایک ڈالر مجھے receive ہو گیا ابھی یہاں پہ میں اس کو کروں گا exchange تو exchange کا آپ کو بتا دوں کہ آپ کے پاس ایک ڈالر پڑھا ہوا ہے تو آپ نے اس کو پاکستانی روپیز میں جو ہے کیسے convert کرنا ہے یہاں پہ ایک ڈالر ابھی پڑھا ہوا ہے یہ دیکھیں پہلے میں نے چیک کیا تھا اس time zero PKR آ رہا تھا ابھی ایک USPT بھی مجھے شہر ہے اور یہاں پہ PKR جو ہے PKR میں select کر دوں گا amount یہاں پہ لکھوں گا ایک کیونکہ میرے پاس ایک پڑھا ہوا ہے تو میں اس کو convert کے اوپر جو ہے کلک کرتا ہوں you convert one USPT 270 روپے کا یہاں پہ rate مجھے ملے تھوڑا سا rate کم ہے لیکن urgent جو ہے وہ کام ہو جاتا ہے تو وہ بہتر ہے اب میں اس کو دوبارہ جو ہے تھوڑا بیک کرتا ہوں dashboard کے اوپر تو یہاں پہ دیکھیں میرے پاس پاکستانی 270 روپے جو ہے وہ receive ہو چکے ہیں اب اس کو آپ نے ویڈرہ کیسے کرنا ہے ویڈرہ یہاں پہ جو ہے میں click کروں گا ویڈرہ کے اوپر ویڈرہ to wallet یہاں پہ میں جو ہے ویڈرہ اس کا کر لیتا ہوں جی easy پیسہ کے اندر ٹھیک ہے ابھی میں اپنا easy پیسہ جو ہے open کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں بلکہ یہاں پہ easy پیسہ اس mobile میں نہیں ہے وہ بھی mobile میرے پاس پڑھا ہوا ہے میں اس میں جو ہے آپ کو لگا کے دکھا دیتا ہوں تو یہاں پہ پہلے آپ میرا balance دیکھیں تاکہ میں live آپ کو جو کر کے دکھا رہا ہوں آپ کے لئے تاکہ easy ہو یہاں پہ میرے پاس پڑھے ہوئے ہیں 270 تو یہاں پہ میں 270 لکھوں گا 206 یہ میرا easy پیسہ بھی open ہو چکا ہے یہاں سے میں کیمرہ open کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں 2392 روپے جو ہے پڑھے ہوئے ہیں تو اب جو ہے 266 روپے ہمیں ریسیو ہوں گے 270 میں سے اب وہ مجھے کہہ رہا کہ یہاں پہ آپ اپنا easy پیسہ نمبر لکھیں اور یہاں پہ account holder name لکھیں تو یہاں پہ میں easy پیسہ نمبر جو ہے وہ لکھ دیتا ہوں بالکل live آپ کو جو ہے کر کے دکھا رہا ہوں 20 اور یہاں پہ میں نام جو ہے وہ بھی لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے ویڈرا کے اوپر میں ایک کلک کر دیتا ہوں تو your ویڈرا request has created تو یہاں پہ جو ہے میں تھوڑا سا اس کو بے کر کے dashboard کے اوپر آتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں ابھی receive نہیں ہوا لیکن میں یہاں پہ جو ہے history میں دیکھوں تو یہاں پہ receive ابھی نہیں ہوا جو ہے refresh کر کے دیکھ رہا ہوں i think receive ہو گیا بلکل receive ہو گیا 266 روپے اب میں کیمرہ open کر کے یہاں پہ آپ کو دکھانے والوں یہ دیکھیں 266 روپے ابھی ابھی جو ہے مجھے تین بج کر پانچ منٹ پہ ہی receive ہو گیا تو یہ تھا scenario دیکھیں ایک منٹ کے اندر جو ہے مجھے payment میری receive ہو گیا تو آپ بھی جو ہے اس کو join کریں لنک آپ کو مل جے گا اس ویڈیو کے description میں تو کوئی بھی بندہ جو ہے یہاں پہ جو پریشان تھا اب وہ پریشان نہیں ہوگا تو انشاءاللہ ساتھ ساتھ میں دیکھ بود